بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بھائی ایک بہت اہم خبر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اب جو ہے سندھ حکومت نے بھی نوٹس لے لیا ہے جو ریزلٹ لیٹ ہو رہے ہیں اس بات کا اور سختی سے ہدایت کی گئی ہے تمام بورٹس کو کہ وہ جل سے جل جل جو ہے وہ ریزلٹس جو پینڈنگ میں ہیں وہ جل سے جل ان کو جو ہے وہ ایشو کیا جائے جیسے یہ نیوز ہے سندھ حکومت نے گیارویں اور بارویں کے سالانہ امتحانات کے نتائج جاری نہ کرنے کا سختی سے نوٹس لے لیا ہے اور تمام بورٹس کو گیارویں اور بارویں کے سالانہ امتحانات دوہزار بائیس کے نتائج ایک ہفتے میں جاری کرنے کی ہدایت دے دی ہے وزیر تعلیمی بورڈ اسماعیل راہو نے محکمہ جامعات و بورڈ کو فیصلے پر سختی سے عمل درامت کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عمل درامت نہ کرانے والے ذمہ دران کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی محمد اسماعیل راہو نے گیارویں اور بارویں کے سالانہ امتحانات دوہزار بائیس کے نتائج جاری نہ کرنے پر تین بورڈوں پر سخت نرازگی کا اظہار کیا دیکھیں اب یہاں پر جو تین بورڈ آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ گیارویں بارویں کے جیسے آغا خان بورڈ ہوتے ہیں لگ لگ بورڈ بھی ہیں لیکن یہاں نائن میٹرک کی بھی بات آتی ہے کہ ظاہر ہے یہ وزیر تعلیم ہے تو انہوں نے سب کو بولا ہوگا اور گیارویں بارویں کے اس لئے کہا جارہا ہے کہ لازٹ ٹائم انٹرمیڈیٹ بورڈ نے فسٹ ائر میڈیکل کا خود ریزلٹ آناؤنس کرنے کا بولا میں نے بھی آپ کو ویڈیو یاد ہوگی بنائی تھی فسٹ ائر کی کہ صبح فسٹ ائر کا جو ہے وہ ریزلٹ آناؤنس ہوگا اور انہوں نے اپنی ہی جو پریس کانفرنس تھی یعنی وہ جو پریس ریلیز جاری کی تھی اسی سے وہ اگلے دن جو ہے وہ منکر ہو گئے اور انہوں نے کہا جی یہ جو اس طرح کی پریس ریلیز ہے اس کا تعلق بورڈ سے کوئی نہیں ہے یہ مختلف لوگ ایسا کر رہے ہیں لیکن وہ چونکہ بورڈ کی طرف سے ہی پریس ریلیز جاری کی گئی تھی پورا وہی پیج تھا وہی لوگو تھا آپ کا جو ہے بورڈ آف انٹرمیڈیئٹ ایڈیوکیشن کا اور بعد میں اس بات کو چھپایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ہم نے جاری نہیں کیا اس وجہ سے ہی یہ پرابلم سوئی اور اس کا نوٹس جو ہے سندھ گورمنٹ نے بھی لیا بہت سے ہلکوں پر یہ بات ہوئی کہ خود ہی انٹر بورڈ آفیس نے اپنی پریس ریلیز جاری کی اور اگلے دن یہ کہہ دیا کہ یہ ہم نے جاری نہیں کی یہ کچھ لوگوں نے ایسی جاری کیے جو کہ فیک ہے تو بھائی وہ فیک لوگ کیسے جاری کر سکتے ہیں آپ کی پریس ریلیز تو اس وجہ سے بھی کچھ گورمنٹ جو ہے اس پر ایکشن لے رہی ہے تو اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی پینڈنگ ریزلٹ ہے چاہے وہ نائن کے ہیں چاہے فسٹر سیکنڈیئر کے ہیں وہ بہت جلد جو ہے وہ جاری کر جائیں گے اور آپ باقابر رہنے کے لیے بھائی میرے چینل سے جڑے رہیے گا انشاءاللہ جیسے بھی کوئی نیوز آتی ہے تو وہ جلد آپ سے شیئر کر دی جائے گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ